حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت مل رہی تھی اس ٹیم پہ موسیٰ علیہ السلام کس چیز کی تلاش میں نکلیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کشتی میں جا رہے تھے ایک سفر پہ بڑا مشہور واقعہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے اس ٹیم پہ اس کے ساتھ دوسرا کون سا نبی اس کشتی میں موجود تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر مبارک روزہ مبارک کس کے اجرے میں واقع ہیں میراج کے موقع پہ جب آپ صلی اللہ علیہ السلام واپسی آ رہے تھے تو اس امت کے لیے کون سا توفہ لے کر آئے تھے السلام علیکم سلام علیکم سلام شیخ عمر علی شیخ بھئی کراچی نے میں کیا کر رہے ہیں اہمے کر رہا ہوں یہاں سوشالوجی ڈپارٹمنٹ ماشاء اللہ گوڈ اسلامی کنہ علیہ السلام کچھ ہاں الحمدلہ ماشاء اللہ گوڈ ہونی بھی چاہیئے بیسیت ہے پاکی مسلمان ضروری ہے یہ بتائیے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت مل رہی تھی اس ٹیم پہ موسیٰ علیہ السلام کس چیز کی تلاش میں نکلیتے ہیں نبوت جب مل رہی تھی تو اس کوسچن کا تھوڑا مجھے آئیڈی نہیں مطلب وہ ایک بندے کا سوال چاہیت اللہ تعالی کی طرف لے گا نہیں نہیں جب اس کو نبوت ملنے والی تھی اس ٹیم پہ وہ کسی چیز کی تلاش میں نکلیتے ہیں سوچو حضرت موسیٰ علیہ السلام جس ٹیم اس کو نبوت مل رہی تھی اس ٹیم پہ وہ کس چیز کی تلاش میں نکلیتے ہیں کھانے کی پوسٹ میرے خیال سے تو وہ جو نکلیتے ہیں خوہ تور کا جو پاہ رہتا جانتے ہیں اللہ سے ہم کلام کیا کرتے تھے اور وہ کیا کہتے ہیں اچھا یہ بتائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک اور نبی تھے بنا مشہور واقعہ ہے قرآن مجید میں بھی آیا ہے وہ کشنی میں سفر کر رہے تھے دوسرا جو نبی تھا اس کے ساتھ اس نبی کا نام کیا ہے یار ایسا آپشن تو دو مجھے ایسے کیسے پتہ چلے گا صحیح غلط اس میں غلط نہیں بول سکتے حضرت عدریس علیہ السلام شیب علیہ السلام نو علیہ السلام خیزر علیہ السلام محمد علیہ السلام نو علیہ السلام نو علیہ السلام بہت پہلے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطلب یہ ہے میں نے پانچ چو چھ اپشن دے دیئے حضرت نو علیہ السلام حضرت عدریس علیہ السلام حضرت خیزر علیہ السلام حضرت محمد علیہ السلام حضرت عبرائیم علیہ السلام وہ ایک کوئی بزرگ تھے جنہوں نے وہ راستے میں ایک مچھلی پکڑی پر اسے پھیک دیا ایک بچہ خوبصورت سا بچہ تھا اسے مار دیا وہ ہرا واقعہ پوچھ رہے ہیں واقعہ نہیں ایسی طرح سے لیکن کشتی توڑی گئی ہے اور بچے کو مارا گیا دیوال بنایا گیا ایسا واقعہ ہے لیکن وہ نبی کون سے تھے نبی کا نام نہیں سکتا نبی کا تو نہیں یہ ہے کہ جانور لے کے جو گئے تھے قرآن میں اس کا ذکر ہے نبی یا بزرگ حضرت خضر علیہ السلام ہے اس میں روایت ہے وہ ہے مختلف ہے کوئی روایت میں نبی کیلار دیا گا کوئی فرشتہ بھی گیا میراج کے موقع پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی آ رہے تھے تو اس امت کے لیے کون سا توفہ لے کر آئے تھے نمازوں پہ توفہ لے کر آئے تھے ماشاءاللہ گوڈ گوڈ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر مبارک روزہ مبارک کس کے اجرے میں واقع ہیں بی بی آئیشہ بی بی ماشاءاللہ گوڈ حضرت آئیشہ رضی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام کیا تھا والد صاحب کا نام اپشن دوں پہلے صحابی کون تھے پہلے صحابی میں نے اتنی بڑی ہنڈ دے دی مسلمانوں کے پہلے خلافہ عاشدین بھی تھے وہ حضرت آئیشہ رضی اللہ علیہ وسلم لیکن ہمارے جو ملک مستقبل ہیں اور ہمارے جو نوجوان ہیں وہ خاص طرح پر یونیورسٹیو کولیج سکولوں میں پڑھتے رہے تھے لیکن بدقسمتی سے یہ مجھے کہنا پڑھ رہا ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں نہ یونیورسٹیوں میں نہ کولیجوں میں نہ سکولوں میں دین کے اوپر سو میں سے میں اگر میں کہہ دوں تو پانچ پرسن میں نہیں پڑھا جاتا بلکل ایسی ہے اصل میں اس کی اہمیت کو نہیں ہو جا کر کیا جاتا اتنا زیادہ ماں باپ کی طرف سے بھی زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اچھے سکولوں میں پڑھنے اچھے یونیسٹیز میں پڑھنے تو دین صرف ایک خالی سپارہ آکے پڑھ لیا یا مسجد میں جا کے آپ نے قرآن پڑھ لیا اس کے بعد اس کو رکھا تو اس کے بعد اس کو پلٹ کے دیکھنا نہیں ہے جبکہ دنیا کی تعلیم کی اہمیت آپ کو یہ ہے کہ جاپ کریں گے آپ کے بعد پیسہ ہیں گے آپ کی زندگی اچھی ہوگی جبکہ زندگی آپ کی دین میں اگر آپ رہ کے گزاریں تو ہر چیز ہے دین کے لئے شکریہ شکریہ